تاریخ گواہ ہے کہ جب یورپ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت مسلمان سائنس دان پوری دنیا میں اپنے علم کا لوحہ منوا چکے تھے تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جب یورپ میں سردرد کو بدروحوں کا چمٹ جانا کہا جاتا تھا اس وقت مسلمان سائنس دان برین ٹیومر اور برین سرجری پر کام کر رہے تھے آج ہم ایک ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو سن کر آپ بہت حیران ہوں گے کہ 1890 میں جب کسی شخص کو سر میں درد ہوتا تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا تھا اسلام علیکم میں محمد رباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستہ جب 1890 کی دہائی میں کسی بھی شخص کو سر میں درد ہوتا تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا تھا اس وقت جب بھی کسی کے سر میں درد ہوتا تو یہ تصور کی جاتا کسی بدروحیں چمٹ چکی ہیں جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہے اور ان بدروحوں کو ہٹانے کے لیے ایک خاص طریقہ ایکار استعمال کیا جاتا تھا اس طریقہ ایکار میں یوں ہوتا ہے کہ جس شخص کے سر میں درد ہوتا اس کے سر پر ایک بڑا سارا گول بٹن ڈال دیا جاتا اور اسے اس خاص پوزیشن میں بٹھا دیا جاتا تھا وہاں کا جو فیزیشن ہوتا تھا یا ڈاکٹر ہوتا تھا وہ اس کے سر پر ایک بڑے بھاری ہتورے کے ساتھ پھوکنے لگاتا زربے لگاتا تھا اس سے جو وائبریشن پیدا ہوتی ان کے مطابق ان وائبریشن سے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا اور وہ روحیں اتر جاتی تھیں سر درد کے اس علاج کو اس وقت وائبریشن ٹھائپک آ جاتا تھا یعنی ان وائبریشن اس برطن پر زرب لگانے سے جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے اس سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اسی وقت مسلمان سائنس دان برین ٹیومر اور برین سرجری پر کام کر رہے تھے لیکن منگولوں کے اباس حکومت پر حملے کے بعد جب وہ جنگ جھیت چکے تھے تو انہوں نے ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دیا جس کی وجہ سے پورے دریا کا رنگ ہی کالا ہو گیا تھا یہ مسلمانوں کا بہت بڑا علمی نقصان تھا اور اس کے بعد مسلمانوں کا علمی زوال شروع ہوتا ہے تو یہ اٹھانہ سے نوے کا ایک دلچسپ واقعہ تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سر احسان رکھے گا